اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آج بہت ہی مزیدار قسم کے کمپیرزن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں رونین آر فور سسٹی کا کمپیرزن ہونے والا ہے آڈیونک فائی فائی زیو ائر بڑ سے یہ بہت ہی انٹریسنگ کمپیرزن ہے اور مارکٹ میں اس کی بہت ڈیوانڈ ہے کیونکہ یہ کافی بجٹ یعنی بجٹ ائر بڑز ہیں لوگوں کی رینج میں ہیں اور ان کی کالٹی کافی حد تک بہتر ہے جو مارکٹ میں اس پرائز میں دوسرے مل رہے ہیں اس سے اور وارنٹی بھی ایک سال کی ملتی ہے اچھا دونوں کی بل کالٹی کے اگر بات کی جائے تو بل کالٹی آپ کے سامنے ہے دونوں پلاسٹک کے بنے میں یعنی دونوں پلاسٹک باڈی ہے کوئی ایسی پریمیم فیل نہیں آتی رونین کے جو سائز ہے وہ تھوڑا کمپیکٹ ہے پاکٹ میں آپ کے ایزی لیا جائے گا اور خاص کوئی چیز ایسی نہیں ہے برینڈنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ رونین کا جو یہ پلاسٹک باکس ہے اس کو سائیڈ اپ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اور اس پہ جائے نا آپ کو ہی نظر نہیں آتا کہ لیفٹ لکھاوا کہاں پر ہے اور رائٹ کہاں لکھاوا ہے باکس میں لکھاوا ہے چارجنگ باکس میں مگر اس پر کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ یعنی مائک کے اوپر سوری جو ایر بیڈز ہیں اس پر کہیں مینشن نہیں ہے نہ لیفٹ نہ رائٹ اور اس کا جو باکسی قولیٹی کافی مجھے اتنی امپریسیو نہیں لگی جیسی رونین کی یہ دیکھیں ہلکا پلاسٹک اور یہ ہلکا ہلتا ہے لوس ہے یہاں سے اور وہ ٹائپ سی سپورٹ کرتے ہیں رونین بھی ٹائپ سی سپورٹ کرتا ہے اور آڈیو لیک لیکن قولیٹی مجھے اتنی اچھی لگی جتنی رونین کی ہے رونین کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سالیڈ قولیٹ لگی اور جسے اب اوپن کرتے ہیں اوپن کریں تو بڑا خوبصورت سا گرینگ کلر کا جو اس کا جو بناوا یہ خوبصورت لگتا ہے لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کہی نظر نہیں آئے گا بلوٹووٹ کے اوپر یہ بس باکس میں لکھا ہوا ہے لیفٹ اور رائٹ لیکن یہاں پر نہیں ہے یہ اب کیوں ہے ایسا مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہونا چاہیے لیفٹ اور رائٹ کی انڈیکیشن دونوں پر ہونے چاہیے تو یہ ان دونوں پر نہیں ہے باقی ہے کہ یہ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ بیٹری کتنی باقی ہے جو کہ ایسا آڈیون رکھ پر شو ہونی کرتا ہے یہ چارجنگ کتنی باقی ہے یہ اچھی بات ہے رونین کی تو یہاں پر میں زیادہ بیتر کالٹی میں رونین کو ریٹ کروں گا کہ رونین کی بل کالٹی بھی اچھی ہے اور رونین کی فیچرز یعنی اس سے انداز ہوتا ہے رونین نے اچھا کام کیا اس کے اوپر آڈیونک کے تھوڑا یہاں پر کسر چھوڑ دی ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا چارجنگ چیک کر کے دکھاؤں گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ کس طرح سے ہو رہی ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے میں نے اسے لگایا ہے چارجنگ پر ٹائپ سی سپورٹ کرتا ہے تو آڈیونک کے چارجنگ باقس کو تو آن کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس کے چارجنگ کس طرح سے ہو رہی ہے اور لیکن آپ کی یہ بات ہے کہ آڈیونک کے باقس کے باقی ہے کہ ہی انڈیکیٹ ہوتا وہ نظر نہیں آتا کہ اس کی پر سٹیج کتنی باقی ہے کتنی نہیں ہے ایسا کچھ پتا نہیں چلتے اب یہاں پر ایک اور بات ہے جس سے پتا چلتا ہے آڈیونک نے یہاں پر رونین کو بیٹ کر دیا یہ دیکھیں اس پر کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ یہ وارڈرپروف سپورٹ کرتا ہے رونین کہیں بھی اس کے باقس پر نہیں لکھا ہوا کہ وارڈرپروفنگ آئی پی ایکس فور یہ سپورٹ کرتا ہے دیکھیں کہیں مینشن نہیں ہے وارڈرپروفنگ کی کوئی بھی انڈیکیشن نہیں ہے یعنی یہ رسکی ہے پانی میں لے جانا جبکہ آڈیونک کے جو ائر بڑھ ہیں اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی پی ایکس فور کی یہ سپورٹ کرتا ہے یعنی وارٹر پروف ہے پانی میں جانے سے بچت ہو سکتی ہے لیکن رانین میں ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈرو بیکس ہی بتاؤں گا زیادہ تر ایسی کوئی تعریفیں کہ پل ہی بننے والا دونوں کی جو جو برائیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پرائز کی ریفنس کی بات کریں تو پرائز میں آڈیونک کی جو پرائز ہے وہ چار ہزار ہے ٹھیک ہے یہ آڈیونک کی برینڈنگ آدھر آ رہی ہے آپ کو اور رانین کے جو پرائز ہے وہ چار ہزار پانس سو ہے تو فائف ہنڈڈ کا فرق ہے مگر کالیٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بیس کی کالیٹی دونوں کی تقریباً برابر ہے کلیریٹی بھی تقریباً دونوں کی سے میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے تو پانس سو کا فرق ہے مگر کالیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے سننے میں دونوں آپ کو اچھے لگتے ہیں دونوں کی ساؤنڈ اچھی ہے ہاں اس سے کمپیر آپ انٹرنیشل برینڈ سیمسنگ یا ریل می یا ریڈ می سے نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کیونکہ ان کی کالیٹی زیادہ اچھی ہے لیکن جس پرائز میں یہ آفر کر رہے ہیں اس میں یہ چیز بلکل ٹھیک دے رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے ساؤنڈ کالیٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے آگے میں اینسی ٹیسٹ کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا زیادہ اچھا کونسا ہے اصل ٹیسٹ تو اینسی کا ہے رونر نے اپنے باکس میں یہ مینشن کیا ہے کہ دوئل مائک سپورٹ کرتا ہے اینسی کو یعنی اس کے دوئل مائک ہیں جو اینسی سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ مینشن نہیں ہے دوئل مائک کا سپورٹ ہے جبکہ آڈیو نے یہ بتا رہا ہے یعنی ایکسٹر ویس تو ایسی کوئی خاص نہیں ہے اس میں لیکن اس کے قوارڈ مائک ہے یعنی اس پہ جو یہ دکھا ہوا ہے دیکھیں قوارڈ مائک اینسی ایر بڑس یعنی اس پہ چار مائک ہے جو اینسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اب آگے چل کے پتا چلے گا کون سا زیادہ اچھا سپورٹ کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی اور لائک کا بٹن یار دبا دیں یار یہ بڑی اچھی بات ہو جائے گی لائک کا بٹن اگر آپ دبا دیں گے تو آئیے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا آپ کو دکھاتے ہیں آپ جو یہ آواز آرہی ہیں آپ کو یہ نورمل فون کے مائک سے آرہی ہے تو یہ اب پہلے ہم فون کے مائک سے ٹرائ کر دیکھیں گے کہ آپ کو آواز کی ساؤنڈ کی کالٹی کیسی لگتی ہے سپیکر کے اوپر دیفینیٹلی یہ فون کی اپنی نوائز کنسلیشن کام کرتی ہے تو یہ فون کے اولوجیل مائک سے آرہی ہے اب ہم ٹیسٹ کریں گے بلوٹوٹھ مائک یعنی رونین سے اور آرڈیو نکس سے سلام علیکم اب یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں رونین آل 460 کے مائک سے سن رہے ہیں آپ کو اس کا بھی آریا ہو جانا شہیئے کہ رونین آل 460 کے مائک سے آواز کیسے ہے یا آپ کو اس پر شوڑ ہو رہا ہے جانا طرف کی قولیٹی کیسی ہے یا آپ جس کے پر آرہی ہے میں نے سپیکر آرہی ہے دوسھوٹھ میکنی رونین زیادہ ہو جاتی ہے لیکن پولیٹرک آئیڈیا دولوٹھ ہن کرنے لسا آرہی ہے بلوٹھ بلوٹھ میکنس سے آپ کو حوشہ جاگا اسی طرح میں کیسا کام کیا موسیقی 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 تھا اور انہوں نے مجھے چینج کر کے دوسرا پیس دے گیا اس میں این سی کا ایشو تھا سوفیر کا ایشو تھا لیکن این سی ایشو اتنا ڈیزول نہیں ہوا کیونکہ وہ ٹیکنیکلی اتنا اچھا کام نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ران ان کا بھی اتنا خاص کام نہیں کرتا این ہاؤ دونوں بجٹ فرینلی ہیں تو اتنی شکایت نہیں کرنی چاہیے اوورال اچھا ایکسپریئنس ملے گا آپ کو چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گیا اللہ حافظ